دوستو سندھ کے لوگوں کو کچھ گنیادی شکایت ہوتی ہیں اور شاید بلوجستان کے کے پی کے کچھ لوگوں کو بھی خصوصاً چھوٹے شہروں اور گاؤں کے لوگوں کہ جب کوئی واقعہ پاکستان کے کسی بڑے شہر میں ہوتا ہے جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد وغیرہ میں پشاور میں، فیصل آباد میں تو فوراں ہائی لائٹ ہوتا ہے سارا پاکستان حرکت میں آتا ہے ہم ان کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں پاکستان کے تمام لوگ ہوتے ہیں مگر جب سندھ کے کسی چھوٹے زلے، چھوٹے شہر، دیاتی علاقے میں اور خاص طور پر چھوٹے صوبوں کے لوگوں کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو نہ پاکستان کا میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے نہ سبل سوسائیٹی پاکستان کی بڑے شہروں میں موجود کراچی، لاہور، اسلام آباد میں نہ وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں نہ اس پہ کوئی سوہ موٹو ایکشن ہوتا ہے نہ اس پہ کوئی کینڈل، ویجل، کوئی احتجاج ہوتا ہے بڑے شہروں میں مگر جب ای پی ایس کا معاملہ ہوتا ہے تو ان بچوں کے ساتھ پورا سندھ کھڑا ہوتا ہے آرمی پبلک سکول، پشاور کے، کوئٹا کے بچوں کے ساتھ جب میری چھوٹی بیٹی زینب کا معاملہ ہوتا ہے ایک اصور کا ہم سب کھڑے ہوتے ہیں مگر جب تانیہ خاص کے لیے بی بی مری نائلہ رنگ زارہ منگی انیتہ کولی موجہ رنکل لتا آشا نمرتا کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم اکیلے ہوتے ہیں احتجاج میں اکیلے ہوتے ہیں بیچینی میں چند سیول سوسائیٹی کے لوگ ہوتے ہیں اسلام آباد لاہور پراچی کی باقیوں کے لیے ایک اور واقعہ ہوتا ہے جو گزر گیا چوبی سندھ کے ساتھ اس بات پر شدید دکھ بھی ہوتا ہے اور احساس سے محرومی بھی پیدا ہوتی ہے کہ ایک ملک ہے ہم سب بھائی ہیں بہنیں ہیں تو سندھ کے درد کو زارہ منگی کو اس طرح کیوں نہیں محسوس کیا جاتا جس طرح ہم نے قصور کی اپنی بچی زینب کے درد کو محسوس کیا جس طرح مشال کے تڑپنے کو اپنے چھاتی پر اپنے دل پر اپنے روح پر اپنے دماغ پر محسوس کرتے ہیں اس طرح ہماری کسی بچی ہمارے کسی بیٹے کو کیوں نہیں محسوس کیا جاتا جب ہمارا چھوٹا سا بچہ عبدو شکارپور کا کتے کی کٹے کی ریبی کی ریبیس کی ویکسینیشن کی یا انجیکشن کی غیر موجودگی میں تڑپتے ہوئے جان دیتا ہے تو اس پہ پورا پاکستان کیوں نہیں بلک اٹھتا کیوں نہیں تڑپ اٹھتا پورا پاکستان جب بولڈی شاہ کریم میں چھت گرنے سے اسکول میں پڑھتے ہوئے ماسوم بچے زخمی ہو جاتے ہیں جب چھوٹا سا رجنیش قتل کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے دو رشتدار بھی پولیس تحقیق میں مارے جاتے ہیں جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے تڑپا کے مارا جاتا ہے جب فضیلہ سرکی ہماری بچی بہن کئی سالوں سے گم ہے عمران جوکیو گم ہے ساحل پورے جو گم ہے لڑکانے کا بچہ مومن گم ہے زند کے درجنوں بیٹے اور بیٹیاں مائیں بہنیں اپنے بچوں کی راہ دیکھ رہی ہیں تب کیوں نہیں اسلام آباد تڑپ پچھتا کیوں نہیں کوئی سوہ موٹو ایکشن ہوتا کیوں نہیں وفا کی وزیر داخلہ آکے کوئی کیمپ کرتا کیوں نہیں وزیر اعلیٰ پہنچتا کیوں نہیں آئی جی سندھ پہنچتا فوراں گھوٹکی کا واقعہ ہوا ابھی تک وزیر اعلیٰ آئی جی سندھ کی اقتداری پارٹی کے سربراہ بلاول صاحب نہیں پہنچے گھوٹکی نمرتہ کے پاس نہیں پہنچے کیوں ان کو اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے اور سندھ میں یہ کلچر بھی انٹروڈیوز کیا ہے کہ حقوق کے لیے لڑنے کے بجائے آپ فقط دعا کر لیں دعا ضروری ہے سندھیوں کی تربیت کی گئی ہے بلکہ پورے پاکستان کی فیوڈل کلاس نے کہ آپ کے مسائل حل نہیں کر رہے ہیں آپ کے آنگن پہ آکے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے اور پھر سندھیوں کو اب یہ راستہ پولیس نے بھی نکال لیا ہے یہ ڈسٹک ایڈمنیسٹرشن وہ سمجھتے ہیں کہ سندھی خوش ہیں سندھی وہ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ یہ نہیں کرتے کہ انصاف ہوا یا نہیں سندھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب بیٹھ رہے ہیں تدے پہ حضور خواہی وصول کر رہے ہیں تو اس پی صاحب پہنچ گئے ڈی سی صاحب ڈی آئی جی صاحب آئی جی صاحب ایم این ایم پی دوڑ ہوتی ہے دوڑ انصاف کے لیے نہیں ہوتی دوڑ ہوتی ہے کہ میرا فوٹو سیشن ہو جائے میں نظر آؤں کہ میں ورسہ کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوا دوڑ فوٹو سیشن کیے کہ ہم فوراں پہنچ گئے ہم نے تصویر کھچوا لی ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ بچے کے ساتھ بہن کے آئے پھر رنکل کا کیا ہوا کوئی تعلق نہیں ہے پھر فضیلہ کا کیا ہوا کوئی تعلق نہیں پھر ساحل کورے جو گم ہو گیا کوئی تعلق نہیں پھر جمنا اور بملا اور پھر رات کو آیاز لطیف پلی جو کوئی سیول آسپریل جا کے کھڑا ہونا ہوگا ایف آئی ایر کے لیے باقی فوٹو کھچوا کے بھاگ جائیں گے تو یہ جو روئیہ ہے اس سے پورے پاکستان سیمیشن ہے اور میں گزارش کر رہا ہوں پاکستان کی سیول سسائیٹی کو پولٹیکل پارٹیز کو پی ایم ایل این کو پی جی آئے کو پی بلز پارٹی کو کہ سند میں انسانی حقوق کی خلا پرزیوں پر اپنا موقف دیں میں انہوں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی پارلیمینی اور لیڈرشپ کی کمیٹیز بنائیں جو گھوٹ کی وزٹ کریں جو میر پر خاص وزٹ کریں جہاں ایک بچے کی لاش کو لے جانے کے لیے ایمبولنس نہیں دی گئی اور باپ اور ماموں موٹر بائک پہ لاش اکڑی بھی لاش کر جاتے ہوئے خود بھی حادثے کا شکار ہوئے ایمبولنس نہیں تھی پیسے نہیں ہیں آسپلیس کے وہ کھائے جا چکے ہیں اسکولوں کے پیسے کھائے جا چکے ہیں اور میں گزارش کروں گا مذہبی جماعتوں کو بھی جی ایوائے کو جمعہ اسلامی کو پاکستان کی تمام این پی کو تمام پارٹیز کو کہ وہ آئیں ان معاملات کو دیکھیں اور ان معاملات میں پارلیمنٹ پہ آواز ہوتا ہے پارلیمنٹ پہ آپ بہت بولتے ہیں کہ ہمارے فلا لیڈر کو کرپشن کے الزام میں گرفتار نہ کرو آپ کا حق ہے بولیں کبھی کسی بچی کے لیے بھی بول لیا کریں بھائی میرے بہنوں میری میری بہنیں انٹیلیویجن پہ اکسداری پارٹیوں کی اور اپوزیشن کی کتنے اچھی اچھی بات چیت کرتے ہیں روز رات کو آٹھ سے نو اور نو سے دس تک میری کوئی نہ کوئی بہن پیپلز پارٹی کی کوئی بی ٹی آئی نواز لی کی بیٹھے ہوتی بڑی دلائل ہوتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے تحفظ کے لیے خاص طور پر پیپلز پارٹی کی بہنیں اتنا زبردست بولتی ہیں اتنا ماشاءاللہ زبردست وہ فلی پرپیرڈ ہوتی ہیں کرپشن کے تحفظ کے لیے وہ کیوں نہیں بات کرتی نمرتہ پہ خرمے مرنے والے بچوں پہ کیوں نہیں بات کرتی کہ بدین سوکھا ہوا ہے ٹرنڈو محمد خان تھٹا اور سجاول سوکھے ہوئے تھے اس پہ کیوں بات کوئی نہیں کرتا کوئی کیوں نہیں بات کرتا رجلیش پہ دوستو میں آنا چاہتا ہوں نمرتہ واقعی بہت سے معاملات سندھ بیسے ہوئے ہیں جو سندھ ابھی تک سنبھل نہیں پائے ابھی تک سوچتا ہے سندھ ابھی تک سوچتا ہے کیا کیا علامہ آئے آئے کاضی نے واقعی خودکشی کی تھی کیا ماتھینو وٹروں کی واقعی خودکشی تھی کیا عرفان مہدی واقعی پانی میں ڈوب گیا تھا کیا حسن درس واقعی رات کو ہاتھ سے کا شکار ہو گیا تھا کیا نائلہ رند کی واقعی خودکشی تھی جیسا کہ بتایا گیا اگر نائلہ رند کے معاملے کی تحقیقات ہوتی تو کیا اس قسم کا واقعہ ہوتا اگر نائلہ رند میں ملوث لوگ اپنے انجام کو پہنچتے تو کہ یہ واقعہ ہوتا اور ایک اور افسوس کی بات کہ جب جمنا کے لیے رات کو میں سوال آسپٹل پہنچا جمنا نام تھا نا اس کا جمنا بچی کے لیے جب میں آسپٹل پہنچا کہ ریپ وکٹم آئی ہے اس کو داخل کریں اس کی ایف آئر کاٹ رہی تو پتہ چلا کہ اس کو وہاں سے ڈسچارج کر کے ریپ وکٹم کو واپس ویجوانے والی خواتین تھے گائنیک ایوارڈ کی انچانس اور ہمارے مائنارٹی سے تعلق رکھنے والے دو ادر ڈاپٹر ساہر زہرہ منگی کے قتل کی تحقیقات کو متاثر کرنے والی ہماری ایک بہن ہیں نمرتہ کے ماملے پہ بھی کچھ خواتین ہیں نائلہ رند کے واقعے میں بھی کچھ خواتین ہیں میں ان خواتین سے گزارش کر رہا ہوں آپ ہماری بہنیں ہیں آپ ہمارا حصہ ہیں یہ بھی ہماری بہنیں تھیں بیٹیاں تھیں مجھے بہنیں ہیں مجھے بیٹیاں ہیں مجھے کزنس ہیں آپ تو خواتین تھیں آپ تحفظ کرتیں جمنا کا رنکل کا تانیہ کا نمرتہ کا اس کو حقوق دلوالے کے لیے آپ بیدان میں آتی آپ سسپیشس بنانے کی کوشش کر رہی ہیں نمبات کو مجھے حسوس ہوتا ہے آپ کے روئے میں پہلے دن سے دوستو اگر نائلہ رند کے قتل کے صحیح تحقیقات ہوتے ہیں میں دوبارہ نائلہ رند کی بات کرتا ہوں جس کو فس جنوری دوہزار سترہ کو جس کی ڈیڑ بارڈی پائی گئی سندھ یونیورسٹی کے ماروی آس تھی سندھ کی یونیورسٹیز کو کیا ارادتاً اس کنسپیرسی کا حصہ بنایا جا رہا ہے کہ سندھ کی بچیاں نہ پڑیں کسی زمانے میں اس قسم کے ماحول کو پیدا کیا گیا کہ طالبیلہ بھی یونیورسٹیز میں نہ پڑیں اس قسم کا ماحول بنایا گیا کہ لوگ اپنے بچوں کو وایلنس کی وجہ سے تعلیمیداروں میں مت بھیجیں مجھے یاد ہے وہ واقعہ جب نواب شاہ میں شیرین سومروں کو نشانہ بنایا گیا تھا اگر شیرین سومروں کا واقعہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتا اگر فرزانہ جمالی کو حرس کرنے والے سزا پاتے اگر نائلہ رند کے ساتھ انصاف ہوتا تو نمرتہ نشانہ بند ہو دوستو پاکستان کے کرمنل پروسیجر کورڈ میں انڈیا کے کرمنل پروسیجر کورڈ میں ایک سو چوہتر اور ایک سو پچھتر سی آر پی سی کے تحت پولیس کو اگر سویسائیڈ کی کمپلینٹ یا سویسائیڈ کی شکایت یا امکان موجود ہو تب بھی پورا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے انکویسٹ ریپورٹ بنا گیا جس کو پنچ نامہ یا مشیر نامہ بھی کہا جاتا ہے اس انکویسٹ ریپورٹ میں تمام چیزیں دکھانی ہیں اوٹوپسی یعنی پوسٹ مارٹم کو بہت باریک بھی نہیں سکرنے اور پھر اس کے باوجود خواتین کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے 305 پی پی سی 305 اے 325 پی پی سی پاکستان پینل پورٹ یہ تمام شکے موجود ہیں 302 تو ویسے ہی موجود ہیں میں اپنی بہنوں بچیوں اور ماں اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو دوستوں کو بھی مخاطر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ سویسائیڈ یا ہومیسائیڈ قتل ہے یا خودکشی ہے مگر اس میں بچی کی خواری ہوگی اگر اسکینڈلائز کیا ہے کس چیز کی خواری ہوگی میں نمرتہ کی ماں سے مخاطر ہو اپنی ماں سے میری بھی ماں ہے نمرتہ کے والد سے مخاطر ہو اس کے بھائی وشال سے مخاطر ہو وشال میں آیاز نطیف پلی جو تمہیں بتاتا ہوں کہ جس طرح میں انڈیویجول ایک ایڈرٹ ہوں اور مجھے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہومن رائٹس کے آرٹیکل سولہ کا سب کلاس دو اپنی مرضی اور پسند کی شادی کے اتیار دیتا ہے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل چوتیس پہتیس اور چھتیس خواتین مائنارٹیز فیملی بچوں اور گھر کے تحفظ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے بشمول میری بینوں بیٹیوں بانجیوں بتیجیوں اور آپ سب کے کہ وہ پسند کی شادی کریں اور پسند کی شادی کے لیے شادی اچانک آسمان سے نہیں اترے گی شادی کا اظہار کریں تو اگر کل کل آئیے ثابت ہو جائے کہ رینکل نے تانیا نے نائلہ رند نے میری کسی بہن بچی بیٹی نے پسند کی شادی کے لیے کسی کو پسند کیا تو اس میں فاری کی اس میں انسلٹ کی اس میں ہیومیلیشن کی کیا بات ہے گیارہ کروڑ پاکستانی مردوں کو یہ حق حاصل ہے کہ پسند کی شادی کے لیے دن دن آتے پھر ہیں تین تین چار چار شادیاں کریں ہر مرد پاکستان میں اگر نہیں بھی کر پاتا تو خواہش مند ضرور ہوتا ہے کہ کوئی شادی کریں نائنٹی پرسند تو خواہش مند ہوں گے شادیاں نہیں ہو پاتی غربت ہے یا رشتے نہیں ملتے یا اجازت نہیں ملتے یا بچے ہو جاتے وہ دو دو تین تین شادیوں کا خواب لیے گھوم رہے ہیں اور بچیوں کو بالک بچیوں کو پسند کی شادی کے لیے خواہش مند ہونے سے بھی آپ کی انسلٹ اور آپ کی بے حرمت ہی ہو جائے گی سندھنی تو ہی نہ تھی بھی دی سندھیوں کےڑے جہان میں رہو پیا چھاتا بنانا چاہے ہو سندھ کے سندھ کو کیا بنانا چاہتے ہیں سندھی کے باسی اور پنجاب کے باسی اور پشتون ہمارے بھائی اور سرائکی بھائی اور اردو سپیکنگ بھائی اور بلوچ بھائی خواری آپ کا وطن لٹ گیا ہے کرپشن نے آپ کو دیمک کے لیے کھا لیا ہے آپ کی بہنیں اور بیٹیاں انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ کے لیے لاچیا کھاتی ہیں پندرہ سوڑ پہ پرمنت کے کارڈ کے لیے وہاں عزت مجرور نہیں ہوتی اسپطالوں کے پیسے کھائے جا چکے ہیں ڈیلیوری کے لیے آپ کی ہماری بچیاں باہر ایمبولنس پہ پڑی ہوتی ہے نوے مینے کے پیٹ کے ساتھ چھوٹی بچیاں راستوں پہ تڑپ رہی ہیں دو گاڑیوں کے درمیان ماں کی جھولی میں کتے کے کاتے کا بچا تڑپ رہا ہے انسلٹ نہیں ہو رہی مائیں اور گوڑیاں ہماری قتل ہو رہی ہیں بچیاں بیچی جا رہی ہیں وہ سنگ چٹی میں دی جا رہی ہیں ٹرائبل فیوٹس پہ دی جا رہی ہیں وٹے سٹے میں اور بدے میں دی جا رہی ہیں بدے میں دیوی بچی ریپ نہیں ہے اس کی مرضی کے خلاف جب آپ اس کی شادی کرتے ہیں وٹے سٹے میں آپ جب بچی دیتے ہیں تو کیا وہ ریپ نہیں ہے وہ کنسنٹ ہے اس کی جب آپ پچاس ہزار ایک لاکھ روپے لے کے سولہ پندرہ چودہ سال کی بچی دے دیتے ہیں کوئی وہ ریپ نہیں ہے وہاں آپ کی عزت مجرور نہیں ہوتی باقی کسی بچی کی انویسٹیگیشن نہیں کریں گے ایف آئر نہیں کٹوائیں گے کیونکہ فوری نہ ہو جائے ایف آئر بھی درج نہیں کریں گے ہم میں نے ایک فلم دیکھی تھی پتہ نہیں کس کی مجھے نام یاد نہیں ہے کوئی نرگس کا بیٹا تھا اس میں ہیرو شاید اس میں اس کی بہن کو پراسٹیٹوشن میں انوالو کر دیا گیا تھا اور اس کو شاید ایڈز لگ گئی تھی یا کوئی بیماری لگ گئی تھی وہ اپنی بہن کو پھر بچانے گیا تھا میں چھوٹا تھا میری آنکھوں میں آسو آ گئے تھے میں ٹینتھ یا فسیر کا سٹون تھا میں نے کہا ایسے بھائی بننے چاہیے بہنوں کو پتہ ہو کہ ہمیں اغوا کر لیا جائے گا ہمارے بھائی ہمیں ریسٹیو گئے بیٹی کو پتہ ہو چھوٹے بچے کو پتہ ہو کہ میں جب اپنے ابو کو جا کے بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کسی ٹیچر نے کسی ڈرائیور نے کسی ملازم نے ریپ کیا ہے یا مجھے سیکشل ابیوز ہو رہی ہے تو باپ مجھے اسکول جانے سے نہیں روک دے گا باپ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسکول میں مجھے بچانے آئے گا بیٹی کو پتہ ہو کہ گلی میں محلے میں کھڑا لڑکا مجھے چھیڑتا ہے میں ماں باپ کو دادو میں شکارپور میں کندھ کوٹ میں جے کا بابا جا کے بتاؤں گی تو باپ مجھے اسکول یا ٹوشن پہ جانے سے روک نہیں دے گا باپ جا کے اس کے والدین سے شکایت کرے گا پولیس میں ایف آئی اردنش کرے گا آپ نے ایسا ماہول پیدا کرتی ہے کہ بیٹیاں بتا نہ سکیں سندھ میں کڑو ماہول پہ چھائے ہو دیئے نہ بودھائے سکیں دیئے چیز نہ بودھائے تو بابا فلانو بتا بھی اس کیوں کریں یہ آسان چاہیے ہوا نا ہم نے بنایا یہ ماہول کہ ہماری بیٹیاں ہمیں شکایت نہیں کر پاتی کہ میرے ساتھ یہ بتا میزی ہو رہی ہے چھوٹا بچہ نہیں بتا سکتا کہ میری فلان شخص نے کپڑے اتار کے پورن ویڈیو بنا لیا اور مجھے بلیک میل کر رہا ہے کہ تمہاری ننگی ویڈیو ہے ہمارے پاس کپڑے تو سب بتلتے ہیں بیوچی پالرز میں کپڑے چینج ہوتے ہیں بوتیکس میں کپڑے تبدیل ہوتے ہیں کپڑوں کی شاپنگ پہ ٹرائل کے لیے جا کے لوگ کپڑے چینج کرتے ہیں اپنے گھروں میں کپڑے آسٹل کے رومز میں کپڑے تبدیل ہوتے ہیں وہاں کوئی کیمرہ لگا دے اور وہ بچی بلیک میل ہو وہ آپ کو نہ بتا سکے وہ پڑھائی چھوڑ کے بھان جائے یا خودکشی کر لے یا اس کی بلیک میلنگ آجے اس ماحول کو فتر لے محسند کے لوگوں کو گزارش کر رہا ہوں پاکستان کے لوگوں کو گزارش کر رہا ہوں اپنی بچیوں کو پسند کی شادی کے اختیار دیں بھاگنے کی بات نہیں تنسل کریں آپ پارلیمنی کمیٹیاں بناتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی آپ کہتے ہیں کہ وزیرزم تین نام دے گا لیڈر آف اپوزیشن تین نام دے گا پھر بیٹھیں گے پھر ملیں گے پھر آسپ آفس میں تیہ کریں گے پارلیمنی کمیٹی بنے گی بارہ روپنی وہ بیٹھ کے تیہ کرے گی کہ چار فان سے ہوں گے چھے فان سے ہوں گے اس طرح اپوزیشن اور ٹریجری بیچ کے ہر چیز پہ کرتے ہیں آپ بچی کی زندگی اور موت کے معاملے پہ اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہاں شادی کرو ورنہ تم ہمارے لیے مر چکی ہو اور پڑھائی بند کر دیں گے یہ معاملہ بند کریں زمرتہ کیس میں پہلے دن مشال نے کہا تھا کہ جو پہلی رپورٹ درج ہو رہی تھی اس میں اس کے دونوں ہاتھوں پر زخم کا نشانت اور اس کی دائیں ٹانگ پہ زخم کا نشانت وہ نہیں دکھائے سویسائیڈل کیس کو ہومیسائیڈ یا ہومیسائیڈ کو سویسائیڈل قتل کو خودکشی یا خودکشی کو قتل بنانے کی کوشش ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت آسان ہے بہت آرام سے آپ بتا دیں کہ یہ قتل ہے یا قتل نہیں ہے خودکشی یا خودکشی مثلا گن شارٹ ہے میں سندگ کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ہیدر آباد میں ایک بچی پیاری سی خوبصورت سی معصوم سی بچی ہمارے فیملی کے کسی قریبی جاننے والوں کی آج سے کئی سال پہلے اس کو گھر میں قتل کر جائے گیا اور بتایا گیا کہ اس نے خود اپنے آپ کو شوٹ کیا وہ بچی لندن گمتی تھی یورپ جاتی تھی پڑے لکھے گن شارٹ میں آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کتنے ڈسٹنس سے گولی چلی آمز لینس اچھا آمز لینس پہ بھی کیوں کسی کو شوٹ کرنا ہے کوئی یہاں چلانے کے بجائے یہاں سے کیوں جا کے گولی چلائے گا جہاں سے فائر مس ہونے کے چانسز ہو تو اگر یہاں سے اتنا قریبی فائر ہے تو پاسیبلیٹی ہے خودکشی کی مگر پھر دیکھنا ہوگا کہ گن پاودر کے اس کے ہاتھوں پہ نشان ہے یا نہیں اور جس کو خودکشی کرنی ہے وہ کپڑا ہٹا کے خودکشی کرے گا اگر چھاتی پہ مارنا ہے تو اوپر سے کلاؤڈز کے اوپر سے فائر نہیں کرے گا وہ چاہے گا کہ پہلی بات تو اس سینے میں مارے گا ہی نہیں سر پہ گولی مارے گا اور دوسری بات کیا تو اس گن سے پر دوسرا فائر نہیں ہو سکتا ایک فائر ہونے کے بعد وہ ریپیٹڈ فائر نہیں ہو سکتا اس گن سے وہ انکاشس ہو جائے گا وہ ایکسپائر ہو جائے گا تو اگر ریپیٹڈ فائر سے اگر گن پاودر نہیں لگا ہوا ہاتھ پہ اگر ڈسٹنس سے فائر کیا گیا ہے اگر اس فائر میں کپڑا بیچ پہ آ گیا ہے اگر اس کے بعد دوسرا فائر ہوا ہے تو یہ تمام اس معاملے کو مشکوک منا جاتے ہیں یہ سویسائٹ نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی ہنگنگ کو کسی کو قتل کر کے لٹکا دے تو کیا ہوگا گردن پہ سرکیولر راؤنڈ کے بجائے وی شیپ راؤنڈ آئے گا یوں تو وشال نے کہا ہے کہ اس کے گلے پر گول دائرہ نہیں تھا بلیک نشان وی شیپ میں تھا وی شیپ میں نہیں تھا گول تھا وی شیپ ہے تو لٹکا ہوا ہے گول ہے تو اس کو دبائے گیا ہے تو وشال نے کہا ہے کہ گول دائرہ تھا وی شیپ نہیں تھا اب اس کو وی شیپ بنانے کی کوشش کی جائے پھر بتایا گیا کہ ڈپریشن تھی بچی کو ٹینس تھی اب جو آج ریکوٹ آئیے اس میں کوئی بھی میڈیسنس اس نے کبھی ڈپریشن کی حالی میں نہیں اور کوئی ایسا شوایت نہیں ملے کہ وہ بچی ٹینس تھی سٹریس کر دی تو ایک بچی جو مٹھائیاں بات رہی ہے گن گنا رہی ہے میری چھوٹی بہن خوش ہے کیا ہو گیا کہ اس نے اچانک خودکشی کرنے بکول ان کی اور دوسری بات کہ خودکشی کرنے میں جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس وقت کی سرزمین کو دیکھ مشیر نامہ اور سرزمین تو اگر کمرہ اندر سے بند تھا تو جو پنچ نامہ یا مشیر نامہ جو بنتا ہے اس میں کیا باڈی کو اس پوزیشن میں رکھ کے چیک کیا گیا یا باڈی فقط ہاسپیٹل بھیج دی گئی زمین پہ وہ نشان مارک کر کے لگایا گیا کہ چھت سے گرنے کے بعد وہ جسم کس پوزیشن پہ آکے گرا اور اگر وہ زمین پہ گرا ہے تو کس جگہ گرا اور اگر وہ بیڈ پہ پڑا ہوا تو بیڈ پہ کیسے پہنچا جس نے بھی پہنچا ہے کہا جائے کہ فلا نے پہنچا دیا تو جس نے پہنچا دیا اس کی سٹیپمنٹ کا ہے کہ وہ کہے کہ میں نے زمین پہ گرا ہوا پایا ہے اور اب میں نے ڈال دیا ہے بیڈ پہ کیسے گئی بیڈ پہ لاش عموماً سویسائیڈ کیسز میں یہ گردن کی ہڈی ٹوٹنے کے لیے کم از کم چھے فٹ کی ہائٹ چاہیے جہاں سے باڈی گرے کم از کم اتنی ہائٹ پہ لڑکی کیسے گئی تیرہ فٹ یا بارہ فٹ پہ اور جو مرنے والا ہوتا ہے وہ مشکل کام کیوں کرے گا جس کو مرنا ہے آج وہ سہل پسندی کا راستہ اختیار کرے گا یا کرسیاں لگائے گا ماملات کو مشکل بنائے گا اونچی چھت پہ جا کے لٹکے گا کیوں جس کو مرنا ہے وہ تو میڈیکل کی طالبہ تو خودکشی کے لیے زہر بھی ڈونڈ سکتی تھی میڈیکل کی طالبہ تھی انپر بچی تو نہیں تھی وہ لٹکے گی اور لٹکنے کے بعد بیٹ پہ پہنچ جائے گی یہ معاملہ کیا ہے اسٹنگیولیشن گلہ دبانا عام ہے گلہ دبا کے وہ خود اندر جو گلہ دبنے کے بعد میں نے اس پر بڑی ریسرچ کی ہے میں ہوائی باتیں نہیں کرنا چاہتا میں نے اس پر ریسرچ کیا ہے کہ اگر خودکشی کو ہومیسائیڈ بنانا ہے تو طریقہ کیا ہے اس کو ماریں اس کے گردن پہ جو دباؤ ہوگا وہ بیٹ کی ارسی سے زیادہ ہوگا اس پہ کو سپارٹم میں اس کو دیکھا گیا ہے کہ نارملی جتنی گلے دبانے کے لیے طاقت چاہیے اس سے زیادہ اگر دباؤ ہے تو پھر گلے کو دبایا گیا ہے آسٹریلہ میں حالی میں ایک شخص اب دوسرے پہلو پیان دے کوئی شخص کسی کو فورس کرے سوئیسائیڈ کے لیے تو وہ آزاد ہو جانا چاہیے سپوز کریں جس کی پاسیبلیٹیز نہ ہونے کے برابر ہے مگر سپوز کریں کہ دس فیصد بیس فیصد چانس ہے کہ خودکشی ہوئی ہے تو خودکشی تو ایکسٹرین فیصلہ ہیں کس نے مجبور کیا آسٹریلہ میں ایک شخص گران کو دس سال کید سنائی گئی وہ اپنی بیوی جینیفر کو فقط اس دکان پہ لے گیا جس دکان پر اس نے خودکشی کا سامان خریدا اور بیوی اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی خودکشی کی اس نے اس کو روکا نہیں اس کی باتیں سنتا رہا اس پہ آسٹریلہ کی کوئنز لینڈ کی عدالت نے اس کو دس سال کا کید کی سزاد سنا دیا کہ اس کو پتا تھا کہ یہ سوئیسائیڈل ہے اور خودکشی کرنے جا رہی ہے اور اس نے فیسلیٹیٹ کیا ہے گاڑی میں لے کے گیا ہے خودکشی اس نے خود کی ہے تو پاکستان میں کوئی شخص کسی کو بلیک بیل کرے تصاویر رکھ کر ویڈیو رکھ کر آڈیو رکھ کر کوئی مرد کہے کہ میں شادی کر رہا ہوں کوئی کہے کہ تمہیں مارکس دلواؤں گا کوئی کہے کہ تم نے انٹی ایس کی ریزلٹ کے نتائج اور اس کی سیٹوں کی بکری پہ کوئی ایکسپوز کیا ہے تم نے میڈیا کو بتایا ہے کہ کس طرح پھلا یونیورسٹی میں سیٹس بکتی ہیں اور اس پہ دباؤ ڈالا جائے کہ تمہیں بندوائیں گے یا اغوا کروائیں گے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے چودہ سال کہ اس نے خودکشی پہ مجبور کیا اور پھر اس ہاسٹل میں کچھ باہر کے لوگ کیسے دافن ہوئے جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور اگر کمرہ اندر سے بند تھا تو جس نے کھولا یا توڑا تو کسی ایک کوئی بچی نہیں توڑ سکتی دروازہ تو اس کا فیسلیٹیٹر اور کون تھا اگر چوکی دار تھا تو اس نے لاش کو اسی حالت میں کیوں نہیں رہنے دیا اور پولیس اپنی سٹیٹمنٹس کیوں چیج کر رہی ہے اور وائس چانسلر صاحبہ وائس چانسلر صاحبہ کو اس سے کیوں انٹریسٹ ہے کہ کیا ثابت ہو چھوڑ دیں وائس چانسلر کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہونا چاہیے ان کو انٹریسٹ اس بات سے ہونا چاہیے کہ صدقے تمام گرلز ہاسٹلز پر سی سی ٹی وی کیمراز ہوں اس سے انٹریسٹ ہونا چاہیے کہ وہاں ان کو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ سے ملنے کی فیسلیٹی ہو ان کی بچوں کا میڈیکل چیک اپ ہوتا رہے ریگولرلی ان کے لیے کوئی لیگل ایڈ ہو سائیکالوجیکل ایڈ ہو بچیوں کے لیے ان کے کوئی کالج یا یونیورسٹی کارڈز ہو میں گیا تھا نالہ رند کے مابلے بسل یونیورسٹی میں نے وائس چانسلر کو کہا تھا دوسرے دن جا کے دوہزار سترہ میں کہ اس قسم کے کارڈز بنوائیں گرلز کو جہاں پیرنٹس ڈالے ان کے لیے پیسے اور اس کارڈ سے یونیورسٹی کی فیس جائے اس کارڈ سے یونیورسٹی کے پیپرز اور فوٹو سٹیٹ اور کاغذات اور کھانا اور میس کی پیمنٹوں تاکہ پتہ چلے ٹریک رائے کے لڑکی کہاں جا رہی ہے یونیورسٹی میں بچیا وائس چانسلرز وارڈنز پرووست کے رحم و کرم پہ ہوتی ہیں کیا حاصل انچارج اور پرووست اور وی سیز اس قسم کے ہونے چاہیے جن سے تحفظ کے بجائے خوف آنا شروع ہو جن سے در لگے سوشل میڈیا کے ہمارے لوگ دوست اور مربائی لکھتے ہیں بیڑیوں کے حوالے میں نہیں کہوں گا یہ مگر کیا اس قسم کا تاثر جانا چاہیے کہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں آئین پاکستان کے حوالے سے ریاست کی ذمہ داری ہے تحفظ کریں تمام لوگوں پاکستان کے آئین کا آرٹیکل چار نو چودہ تمام لوگوں کے رول آف لا کی سیکیورٹی کی ڈگنیٹی کی پریویسی کی بات کریں اس کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست کی سندھ حکومت کی تھی اس زلے کے سس پی ڈی سی کی تھی ڈی آئی جی اور آئی جی کی تھی اس زلے کے سیشنز جج صاحب کو اپنا رول پلے کرنے چاہیے سندھ ہائی کورٹ کو پلے کرنے چاہیے میں آپ کے توسط سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر سندھ ہائی کورٹ کے سٹنگ جسٹس صاحب کی قیادت سر برائیل جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس کو ٹائم فریم دیا جائے کہ وہ پندرہ دن یا ایک مہینے کے اندر پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں میں نمرتہ کے اور ان تمام بہنوں کے فیملیز کو گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی بچیوں کو اس دھمکی اور اس خوف سے لا تعلق اور لا وارث مت کیجے گا کہ فلاں اس کو اسکنڈلائز کر رہا ہے اسکنڈل نہیں ہے شادی یا پسند ان کا حق ہے تعلیم ان کا حق ہے اپنی پسند کے اظہار کرنے کا ان کو حق ہے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں نمرتہ کے کیس میں ان کی موبائل ڈیٹا کو اسکین کیا جائے ان کے پورے کال لاک کو دیکھا جائے گزشتہ چھے ماہ میں انہوں نے قصے بات کیا ان کے موبائل کی پوزیشن کیا تھی گزشتہ چھے ماہ میں مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا سینئر ڈاکٹر نے کہ جب ہم جوان ہوتے تھے تو ہم گرلز ہاسکل میں اندر داخل ہوتے تھے وارڈن کو چوکیداروں کو پرووس کو پیسے دے کر تو کیا اس طرح کوئی قاتل تو داخل نہیں ہوا اس قاتل کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا کہ کیا قاتل دیوار پھلان کر اندر جا کر بلیک میل کر کر یا سیٹس کے بکرے یا کسی اور معاملے پر یا لڑکی نے اپنے اظہار رائے کا حق چنا ہو اس پہ ناراض ہو کر مار دیا ہو پچھلے دنوں ایک اور بات کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا سکھر کے کری جب ایک نوجوان نے ایک مائنارٹیز کی بچی کو الیجنٹلی گولی مار کر پھر اپنے آپ کو بھی گولی مار دی تھی کہا جاتا ہے کہ اس بچی نے کہا تھا اس کے رشتداروں سے مجھے پتا چلا کہ اس بچی نے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کر سکتی تم مجھے پسند کرتے ہو مگر میں اپنے پیرنٹس کے کہنے پہ چلوں گی میں شادی نہیں کر سکتی اس نے اس پہ دباؤ ڈالا مگر وہ نہیں مانی شاید بچی بھی پہلے پسند کرتی تھی مگر جو ہماری تریڈیشنز ہیں ہماری بچیاں بچیوں کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں ہماری بچیوں کا روح جکڑا ہوا ہے ہماری بچیاں ایک بڑے قید خانے میں ہیں وہ مسلم بچیاں ہوں مائنورٹیز کی بچیاں ہوں ان پہ ایک دباؤ ہے ساری زندگی ان کو آزاد کیا گیا ہے یعنی ایک توتے اور کبوتر کو آپ آزاد کرتے ہیں کہ اڑو مگر بارہ فٹ کی ہائٹ تک جانا بارہ فٹ سے اوپر جاؤ گے گولی مار دیں گے بچیوں کو اپنے بچوں کو آزاد یہ ہے کہ آسمان کی بلندیوں تک اڑیں بیٹوں کو آزاد یہ ہے کہ سکائی از در لیمٹ جائیں اور بچیوں کو کہا ہے کہ دس فٹ کی ہائٹ تک بارہ فٹ کی ہائٹ تک پندے تو مر سکتے ہو لمس میں پڑ سکتی ہو چاندگاہ میں پڑ سکتی ہو اینیڈی میں پڑ سکتی ہو سندھ یورسٹی میں شادی ہم کروائیں گے شہر ہم سیلیکٹ کریں گے جاب ہم سیلیکٹ کریں گے کہاں جاؤگے رشتہ ہم سیلیکٹ کریں گے اور پھر بچے کتنے ہوں گے وہ ساتھ سو سر اور شوہر سیلیکٹ کرے گا شہر کون سے میں رہنا ہے وہ شوہر سیلیکٹ کرے گا بچیوں کو قید میں پھر وہ سہارے کے لیے اس ماں باپ کے باس آتی ہیں ہیلپ ٹونڈی گئے تو وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ بچ کے ہم لوگوں نے قاتل سے جہاں لی تھی پلا اس امانت کے ہی تیخانے میں مقتل نکلا دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگئے تو وہ جن پہ وہ سپورٹ کے لیے آتی ہیں وہ کہتے ہیں تم نے ہمیں سکنڈلائز کر دیا تو قاتل صرف وہ نہیں ہیں قاتل وہ بھی ہیں ہم سب جنہوں نے ان کی کمپلینٹ کے ان کی شکایات کے راستے بند کر دیا دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہم سب کرامات کر رہے ہیں مجھے بڑا افسوس ہو رہا یہ جملے کہتے ہو ہم قتل کر رہے ہیں کرامت کے روحے کیونکہ ہمارے دامن پہ چھیٹ بھی نہیں ہے اور خنجر پہ داغ بھی نہیں ہے اور مارنے میں ہم سب ملکس ہیں ہمارا میڈیا لڑکی پریمی کے ساتھ بھاگ گئی لڑکی آشنا کے ساتھ فرار لڑکا گھر سے نکلے تو چھوکرو گھر چھڑے ہو لڑکا گھر چھوڑ گیا اور لڑکی نکل جائے تو وہ چھوڑ نہیں گئی لڑکی بھاگ گئی اس کی بچی بھاگ گئی کس قسم کا کرڑو سندھ پہ چھائے ہو کرڑو پاکستان پہ چھائے ہو کس قسم کا سندھ پاکستان بنا رہے ہیں لڑکی گھر سے اطلاع کر کے ایڈل لڑکی اگر جا کے ووٹ دے سکتی ہے الیکشن لڑ سکتی ہے چھوٹی بچی کو بارہ سال کی بچی کو آپ اس کا کوٹ میریج کروا دیتے ہیں سولہ سال کی میں نے پاکستان میں سب سے پہلے کہا ہے کہ مائنورٹیز کی بچیاں تو اس کے لیے وہ اٹھارہ سال کی ہونی چاہیے نمبر ون مائنورٹیز کی کوئی کرسچن ہندو کوئی سکھ بچی کوئی بھی بچی اگر اس کو کنورٹ کرنا ہے اپنی مرضی سے وہ کنورٹ ہونا چاہ رہی ہے اٹھارہ سال کیوں نمبر ون کنورجن آپ کہیں گے نہیں جی نہیں کہ سے ڈرائنگ لائسنس ملے گا اٹھارہ کی عمر سے پہلے آپ موٹر بائک چلا نہیں سکتے آپ زندگی کا فیصلہ کریں گے اٹھارہ سال پہلے آپ ووٹ دے نہیں سکتے جہاں کوئی اور کانورٹ نہیں کر سکتے اور زندگی کا فیصلہ کریں گے چھوٹی بچی جس کی گود میں اب اولاد ڈال دیتے ہیں اس وقت کو اس کے خود کھلنے کے دن ہوتے ہیں اٹھارہ سال کی بچی کی عمر ہونی چاہیے کنورجن کے لیے اور کنورجن سیشنز جج کے سامنے دو اور تیسرا کہ وہ بچی جب عدالت میں پیش ہو تو وہ جو اس کو اب ڈیکٹ کر کے لے گیا ہے ہوا کر کے اس سے واپس چین کے کسی شلٹر میں اور شلٹر بھی ویسے نہیں جو آدم خور قسم کے شلٹر جہاں خود بچی دباؤ میں آ جائے یا کڈنے پر سا کے اسے ملیں شلٹر میں اس بچی کو رکھا جائے اور اس کو ماں باپ سے ملوائے جائے اور پھر ماں باپ سے ملنے کے بعد بھی اٹھارہ سال عمر ہونے کے بعد اور سیشنز جج کے سامنے بغیر کسی دباؤ کے وہ کنورٹو استحق نہیں کنورٹ جانے استحق نہیں بلکل کنورٹو مگر ان لواز بات کو کمپلیٹ کریں یہ جو گھوٹکی میں معاملہ ہوئے مندروں پہ حملے پہ توڑ پھوڑ یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے ہمارا مذہب برداشت کا مذہب ہے ہمارا مذہب پیار کا مذہب ہے ہمارے نبی کو جو تکلیف پہنچا دیتے اگر وہ کسی دن غیر حاضر ہو جاتے تو نبی پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ فلا خاتون کانا ہے ہمارے مذہب میں ہے لا اقراف الدین دین میں جبر نہیں ہے ہمارے مذہب میں ہے لکم دینکم ولی الدین تمہارا دین تمہارے ساتھ میرا دین میرے ساتھ ہمارے دین میں ہے وَلَا تَصْبُعَ اللَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونَ اللَّهِ تم ان کے خداوں کو برا نہ کہو کہ کہیں وہ تمہارے سچے خدا پہ کچھ مکنے برداشت کہ بغیر جو شخص قانون ہاتھ میں اٹھا کر خود فیصلے کرتا ہے وہ ملک کے آئین کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے وہ ہمارے ساؤک ایشن ٹرینڈز کا دشمن ہے ہواری روایات کا دشمن ہے سندھ کی سوفیانہ اور پنجاب کی سوفیانہ اور بلشہ اور فرید اور باہو اور رحمان بابا اور جام دروق اور بلخان نصیر اور شاہ لطیف اور سچل اور سامی اور شیخ عیاض اور استاد بخاری کی روایات کا دشمن ہے ہم برداشتوارے لوگ ہیں ہمیں دیوار سے نہ لگا میں گزارش کر رہا ہوں سندھ اور وفا کی حکومت سے کہ ہمارے سیلبس میں تبدیلیں لائیں لوگوں کو بتائیں کہ ان کے کیا حقوق ہیں ہیومن رائٹس کے سیشنز رکھوائیں سندھ یونیورسٹی میں چانڈکا میں شاہ لطیف میں نواب شاہ میں ہر جگہ بچوں کے کمپلینٹ سیل بنائے جس طرح نائن ون ون ہے اس طرح ہر زلے میں ایک کمپلینٹ سیل بنائے جہاں کوئی بچی اپنی آئی ڈی بتا کے کہ میں فلاں کالیڈ یا یونیورسٹی یا فلاں اینائی سی نمبر ہے تاکہ فیک آئی ڈی کالز نہ آئیں یہ میرا اینائی سی نمبر ہے یا میں فلاں کارڈ نمبر ہے میرا یونیورسٹی اور کالیج کا میرے ساتھ یہ بتمیزی ہے پھر وہ پبلسائز نہ ہو لیڈی آفیسرز لیڈی ایمپلائز جائیں اس لڑکی سے ملیں اور وہ بھی خفیہ طریقے سے مل کے اس کو بلائیں یا اس سے ملیں اور انویسٹی گیٹ کریں اور اس کو اسسٹ کریں اس کی ہیلپ کریں نمبر کا کیس میں اگر یہ سب لگتا ہے شوایط سے کہ یہ قتل ہے اگر یہ قتل ہے تو قاتل گرفتار ہونے چاہیے اور اگر ریموٹ 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 چانسز جس کے مجھے امکانات کم نظر آ رہے ہیں خودکشی کے تب بھی اس بچی کو ہماری بہن کو خودکشی پہ مجبور کرنے والے کو کم از کم چودہ سال سے دارے جائیں اور یہ پاکستان کے عدالتی نظام کو اور پراسیکوشن کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح انہیں سزا دی اس کو یقینی بنانا اس کے لیے پاکستان کا عدالتی نظام میں عمرو بل سپریم کورٹ آف پاکستان سے اسطدا کر رہا ہوں لارڈ شپس we have been anxiously waiting for your prompt for your timely kind attention آپ کی توجہ درکار ہے بے سندھ کی بچیوں کو جناب آصف سعید پوسا صاحب اور سندھ کے ہمارے جو جسٹس صاحبان ہیں فیصل عرف صاحب مقبول واقع صاحب مشیر عالم صاحب تمام جو جج صاحبان سندھ سے منیب صاحب ان سے گزارش ہے بے سفر وکیل کے ایک لاغ کے طالب علم کے حصیت سے اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے مائی لارڈ we request for your intervention for your kind attention اور شہر بھی آپ کا ایلارڈ شپ احمد علی شیخ صاحب لڑکانہ آپ کی پیرنٹ مدر ڈسٹرک بار اسوسییشن ہے اس کی حدود میں یہ واقع ہو رہا ہے میں آئی جیسن سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جائیں ملے جا کے بچی کے والدین سے اس کے بھائی وشال سے ملے اس سے ڈیٹیلز لیں اور میں جس جیوڈیشن کمیشن جو میں نے مطالبہ کیا ہے آئی کورٹ کے جسٹس صاحب کے سربراہی میں وہ صرف نمرتہ کیس نے وہ چار کیسز انویسٹیگیٹ نمرتہ کیس نمرتہ چندانی نائلہ رند زارہ منگی اور بی بی مری ان چاروں کیسوں کی تحقیقات کریں اور سندھ میں ایسا ماحول بنائیں کہ سندھ کے لوگ اپنی بچیوں کو پڑھا سکتے ہیں میں سندھ کے تمام لوگوں کو بھی گزارش کرنا کہ اس قسم کے ایڈونچرز نہ کریں سوشل میڈیا پہ کہ تباہی پھیل گئی بچیاں نہیں پڑھ سکتی بگھڑ بیٹھے ہوئیں یعنی بگھڑ یعنی درندے وولوز بھیڑیے یہ ماحول بنا کر آپ دوسرے لاکھوں ماں باپ کو روک رہے ہیں کہ وہ بچوں کو نہ بھیجیں سمجھتے ہیں کہ غریب کسام کس طرح پیسے جمع کروا کہ اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیج جائے آپ خوف اور دہشت کا ماحول پیدا نہ کریں اپنے اسٹیٹس کی مقبولت کے لیے کہ آپ کی فیس بک پر آپ جارہ نہ زبان استعمال کریں گے پچاس لائک ملیں گے چار لوگ شیئر کریں گے اس میں آپ بچیوں کا جینہ دو بھر کر رہے ہیں یہ بیٹیاں ہماری ہیں ان بچیوں کے لیے آپ ایسا ماحول بنایں کہ سندھ کی بیٹیاں بعد رہے ہیں سندھ کی بیٹیاں اب پولیس سرویس میں آ رہی ہیں سی ایس ایس کر رہی ہیں یو ایس کی اور یو کی کی سکالرشپس کے لیے کوالیفائی کر رہی ہیں میرے سندھ آل اف میرٹ میں آپ جائے کے دیکھیں سندھ کی بچیاں کولیوں بھیلوں اور میگوارڈوں کی بچیاں غریب ملاہوں کی غریب ہماری خاص کے لیے پلیجو جوکھو کوسو چانڈیو بچیاں کس طرح نکل رہی ہیں ان بچیوں کو مواقع دیں وہ باہر آئیں وہ آگے چلیں ان کے لیے راستے روکنا بند کریں میں بیلوس انکوائری کا مطالبہ کر رہا ہوں میں قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہا ہوں اور میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس معاملے کو دیکھیں موسیقی